السلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں بلر کی کڑی کیونکہ یہ بلر کا سیزن ہے اور یہ کڑی بہت زیادہ وزیدار بندی ہے آپ میرے طریقے سے ضرور بنا کر کھائیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے آگے بڑھنے میں مدد کریں اب چلیے اس رسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کہتے ہوئے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک میڈیم سائز پیاز تھوڑا سا ہارا دھانیا ایک چائی کی چمچ زیرا میں تھی اور آٹھ سے دس لہزن کی کلیا ان سبھی چیزوں کو ہم جار میں ڈال کر پیس لیں گے ایک چائی کی چمچ لال مرچ پاوڈر اور آدھا چائی کی چمچ حلدی یہاں پر میں نے تھوڑا سا نارل لیا ہوا ہے اور آدھا چائی کی چمچ چاول جسے میں نے بھیگو کر رکھا ہے ہم ان دونوں کو اچھے سے گرائن کر لیں گے اور یہاں پر میں نے لیا ہے تین میڈیم سائز ٹاماتر جسے یہ بھی ہم گرائن کر لیں گے اور املی تھوڑی سی لی ہے میں نے آپ اپنے کھٹے پن کے حساب سے املی کو لے سکتے ہیں یہاں پر ایک ککر میں میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے اور اس کے اندر شامل کریں گے بلر بلر کو ساف کر رکھتے وقت آپ دھیان رکھیں اور یہ جو کولے بلر ہیں اسے میں نے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اور بلر کو میں دھو نہیں رہی ہوں کیونکہ اس کے اوپر ایک جو بلر کا چھلکہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک آئل ہوتا ہے جسے کڑی بہت ہی زیادہ مزیدار بنتی ہے اور آپ اسے ساف کرتے وقت دھیان رکھیں اور اچھی طریقے سے ساف کر لیں تاکہ آپ کو اسے دھونا نہ پڑے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں نمک حضب زائی کا اور اس کے اندر ڈال رہی ہوں حلدی ایک چائی کی چمچ لال میچ پاوڈر اور پسے ہوئے مسالے پیاز ہرا دھنیا زیرہ مدھی اور لہسن کو اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اسے اچھے سے ملا کر ہم اسے پکنے رکھیں گے جب تک یہ پکتا ہے ہم دوسرے مسالوں کو تیار کر لیں گے بلرز اچھے سے پک رہے ہیں میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ناریل اور چاول کا پیسٹ اور پسے ہوئے ٹرماتر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑی اچھی طریقے سے پک رہے ہیں اور میں اسے اچھے سے ملا ہوں گے اور اسے ڈھک کر ایک چار وزلز آنے تک پکاؤں گے یہ چار وزلز آنے کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں آپ پہلے بلر کو دیکھ لیں کہ یہ اچھی طریقے سے گلے ہیں یا نہیں اچھی طریقے سے گل چکے ہیں اب آتی ہے کڑی کو بگارنے کے باری یہاں میں نے ایک دوسرے برتن میں لیا ہے تین چائے کے چمچ تیل اور تیل جیسے ہی گرم ہوتا ہے ہم اس کے اندر شامل کریں گے رائی پاؤں چمچ اور اس کے اندر ڈال رہی ہوں دو کڑی کرے پک کرے پک جیسے ہی لال ہوتا ہے ہم تھوڑی سی کڑی دال کر اسے ڈھک دیں گے اور اس کے اندر باقی کی بچی ہوئی کڑی کو اٹ کر دیں گے اور اب ڈال رہی ہوں میں ایملی کا پلپ یعنی کہ ایملی کا کھٹا آپ کو جتنا کھٹا پسند ہو آپ اتنا ڈال سکتے ہیں اور کڑی اچھے سے پک رہی ہے اچھے سے پک جائے تو اپنے چولے کو بند کر کر اسے ڈھک کر آپ اسے کھا سکتے ہیں اکڑی بہت زیادہ مزیدار بندی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا پسند آئے تو اپنی دوست حباب کے ساتھ میری ریسپی کو ضرور شیئر کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں اگلی نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ